بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اقرامی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر ایک خبر چلائی جاری ہے کہ روس کا چو سنٹھ کلومیٹر طویل فوجی کافلہ یوکرین کے جو دارالحکومت ہے کیوں اس کے پاس پہنچ کر رک گیا ہے اور روس کی حمد نہیں ہو پاری کہ اس سے آگے مزید اپنے کافلہ بڑھا سگے آخر روس کا جو فوجی کافلہ ہے وہاں پر جا کر رکا کیوں ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دوسری سب سے بڑی بات کہ روس اس وقت یوکرین کے کنے کن علاقوں پر کانٹرول حاصل کر چکا ہے کیا یہ جو کافلہ اس وقت دارالحکومت کے قریب رکا ہے اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ کافلہ آگے چل کر کیا کرنے جا رہے ہیں آج کی وڈیو میں مکمل طور پر تفصیلات آپ کے ساتھ ہم رکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام احباب سے گزارے شہر سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جوڑے بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ آپ ہمیشہ سے اپڈیٹ رائے سکیں نیوز ہمارے ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں آج کی اہم ترین ویڈیو کی طرف ناظرین اکرامی روس کا ایک بڑا فوجی کافلہ اس وقت یوکرین کے دارل حکومت کے قریب ہے جس کی لمبائی چالیس میل یعنی 64 کلومیٹر بتائی جاری ہے تاہم برطانوی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ تین دنوں میں اس کافلے نے نہ ہونے کے برابر پیش قدمے کی ہے کیونکہ روس یوکرین کے شہروں علاقوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے اور دڑا دڑا قبضے کر رہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پچھلے دو تین دن سے روسی فوجی کافلہ دارل حکومت کے قریب ہے لیکن آگے نہیں بڑھا تاہم امریکی دفاع حکام کہتے ہیں کہ روس کا اب بھی یہ ارادہ ہے کہ اگر ضروری ہو تو وہ محاصرے کے حربے کو استعمال کر کے اس شہر جس میں تیس لاکھ افراد بستے ہیں اس کا گھراؤ کرے اور اس پر قبضہ کر لے حالیہ سیٹلر تصویر میں روسی کافلے کے حجم کو دیکھ کر یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ یہ حملہ جلدی کیا جائے گا مگر برطانوی اور امریکی حکام کے دعوے ہیں کہ لاجسٹیکل مسائل کی وجہ سے مزید پیش قدمی سست ہو سکتی ہے سامن جمرات کی صبح سامنے آنے والی اپ ڈیٹ کی مطابق برطانوی وزارت دفاع نے کہا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کافلے نے تین روز کے دوران بہت کم پیش قدمی کی ہے اور یہ اب کیو سے تیس کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر موجود ہے روسی فوجی کافلے میں چونکہ بکتر بند گاڑییں بھی ہیں ٹینک بھی ہیں اور توپے بھی شامل ہیں اس میں لاجسٹیکل مسائل یوکرین کی جنب سے غیر معمولی مزاہمت اور روسی فوجی دستوں میں حسلے کی کمی بھی شامل ہیں برطانوی حکومت کے مطابق لاجسٹیکل طور پر نکل و حرکت ختم ہو جانے اور ایک جگہ پر بھیر ہو جانے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سامن خوراک اور اندن کی سپلائی کام ہیں اور اطلاعات ہیں کہ گاڑیوں کے پئیوں کی اچھی کوالیٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دوسر طریقے سے مرمت نہ ہونے پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا جمرات کے روز ایک ریڈیو فور پروگرام میں برطانوی جوئنٹ فورسز کے کمانڈر نے کہا اندن خوراک اور سپیر پارٹس اور پئیوں کے مسائل کے باعث نکل و حرکت میں بہت مسائل کا سامنے وہ مٹی میں پھنس گئے اور ایسے کہ اس میں گاڑیوں کو ہلنا بھی مشکل ہو گیا تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں مسائل کے طور پر ریڈیو نیٹورک کی خرابی اوپن نیٹورک پر کمیونکیشن یعنی کی رابطوں میں ممکنہ طور پر بڑے مسائل ہو سکتے ہیں پینڈاگون کا یہ بھی دعویہ ہے کہ روس کو لاجسٹیکل مسائل ہیں اس نے جان بوجھ کر دوبارہ سے صف بندی اور دوبارہ منصوبہ بندی کا فیصلہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ خاطر خواہ پیش قدمی کیوں نہیں کی جا سکی اور کیسے جلد جلد یہ فاصلے تیہ کیے جائیں گے دیکھیں روس کی جو پلاننگ ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے ان کی جانب سے یہ اندازے لگائے جارہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پئیے خراب ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان دن خوراکی کمیوں سپیر پارٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو کالٹی اچھی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ وہاں پر رک گئے ہیں ان کی طرف سے اندازے لگائے جارہے ہیں جس میں پرطانوی نیوز ایجنسی بھی اندازے لگانے بیٹھ گئی ہے لیکن روس کی بیچ میں کیا پلاننگ ہے وہ کوئی نہیں جانتا پینٹاگون نے یہ بھی دعویہ کیا ہے کہ روس لاجسٹیکل مسائل کی وجہ سے یعنی کہ روس نے پیچ میں تھوڑا ٹائم لیا تاکہ دوبارہ سے صف بندی کی جا سکے پینٹاگون کے مطابق یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یوکرائن کے جانب سے کی جانے والی مضاہمت بھی روسی فوج کی پیش قدمی میں رکاوٹ بان رہی ہے دیکھیں یوکرائن کے جانب سے مضاہمت ضرور کی جاری ہے لیکن مقابلہ نہیں کیا جارہا کیونکہ یوکرائن بہت کمزور ہے روس کے سامنے یوکرائن کچھ بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یوکرائن کے صدر آئے روز روتے ہوئے نیٹو سے مدد مانگتا ہوا نظر آتا ہے حالی آپ نے دیکھا یوکرائن کے صدر نے نیٹو سے جنگی جہاز بھیجنی کی اپیل کی ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی فوج روس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گی ہے اس کافلے کے آگے نہ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی دی جاری ہے کہ توقع کی برقس یوکرائنی مضاحمت بھی روسی فوج پر اثر پڑنے کا باعث ہو سکتی ہے کارین کرم یوکرائن کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کونسل کے مطابق گفتگو پہ یوکرائن کی فوج کی جانب سے اپنے دارالحکومت کا دفاع کرنے کے جذبے سے روسی فوج کی صورتحال کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کافلے میں بیٹھے لوگوں کا حوصلہ کام ہوتا جا رہا ہے منگل کو امریکی دفاعی حکام نے رپورٹر کے سامنے دعویٰ کیا کہ روسی فوج میں مورال یعنی لڑنے کے حوصلے کے حوالے سے مسائل کے اثار دیکھے گئے ہیں اور ایسے افراد میں ایک بڑی تعداد نئے بھرتی ہونے والے سپاہیوں کی ہے ایک امریکی علیکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ان میں سے اکثر کو تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ انہیں جنگی آپریشن کے لیے بجوایا جا رہا ہے سامن یوکرائن کے پاس کچھ حد تک فضائی سہولت ہے اور وہ روسی کافلوں کو تباہ کرنے کے لیے ترک سختہ طاقتور ڈرون استعمال کر رہا ہے یعنی کہ ترکی کے دیوئے ڈرون استعمال کر رہا ہے یہی وجہ تھی کہ تیہ بردگان بھی اس میں معاملے میں آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ہمارے ڈرونز کے حوالے سے کسی قسم کی جوال پر نہ کی جائے مگر جنرل بینرز کے مطابق کیوں کہ پاس اتنے بڑے کافلے کو تباہ کرنے کے لیے اتنی فوج موجود نہیں جس کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کافلے کو سامنے سے اور اطراف سے حملہ کرنے میں اچھی رہے لیکن فضاء سے کوئی بھی نقصان پہنچانا بہت محدود پیمانے پر ہوگا یعنی کہ یوکرائن کے پاس فضائی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو تباہ کر سکے یہی وجہ تھی کہ یوکرائن کے صدر نے کہا تھا کہ نیٹو اپنی جنگی جہاز بھیجی جنرل بینرز کا مزید کہنا تھا کہ روس کے پاس کافلے کا فضائی دفاع بھی ہوگا جو یوکرائنی اہداف کو نشانہ بنا سکے گا اس لئے فضاء سے کافلے پر حملہ کرنے سے یوکرائن جس کے پاس پہلے ہی محدود فضائیہ ہے اس کو شدید نقصان پہنچنے کے بھی مترادف ہوگا کچھ تفسر نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیٹو کے اس کافلے کو تباہ کرے پر غور کرنا چاہیے مگر یہ بہت بڑی سٹالنگیزی ہوگی جو کہ دو جہری طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا کر دے گی جس طرح سے کافلہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے سیٹلیٹ تصویروں سے واضح نظر آ رہے ہیں یوکرائن کے صدر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے جنگی جاز بھیجو فضائی جگہ سے ہم جب ان کافلوں پر حملہ کریں گے تو ایک ساتھ نہ جانے کتنے روسی فوجوں کا محلا کر دیں گے لہٰذا اپنی فوج بھیجو بگر بھی حکومتوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ان کے اس تنازے میں برہراس ملاوث ہونا کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے سامین رپورٹ ہونے والے تمام مسائل کے بوجود حقیقت یہ ہے کہ روسی فوج کے ہتھیاروں کی بڑی تعداد کیوں کے شمال میں موجود ہے اور کسی موقع پر ممکنہ طور پر یہ آگے بڑھے گا ایک سابق برطانوی جنرل کا کہنا تھا یہ ایک بہت بڑا کافلہ ہے جو اردار الحکومت کا گہراؤ کرے گا اور اس کا محاصرہ کرے گا وہ کہتے ہیں کہ روس کی کیو کی گلی گلی کو قبضے میں لینے کی کوشش بہت زیادہ تباہ کن ہوگی جنرل بینس کا کہنا تھا کہ اب بھی کافلے میں بہت فوجی صلاحیت ہے جو کی کیو کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے وہ کہتے ہیں کافلے کو ممکنہ طور پر اس فورس کا حصہ بننا تھا جو کیو شہر کو توپ خانوں اور فوجیوں کے ساتھ گیرتی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت روس کے پاس دو موقع ہیں یا تو وہ ہتھیار ڈالے کا کوئی الٹی میٹم دے دے یا پھر یہ تسلیم کالے کہ یہ شہر اس طرح شکست نہیں مانے گا جیسے یوکرین کے دوسرے شہر خارکیوں نے نہیں مانی اب کیو کی لوگ بس انتظار ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کافلہ آگے کیا کرے گا ان کی اتنی جورت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر اس کافلے کو یہ روک سکے یا اس پر حملہ کر سکیں کارین اکرام آج کی ویڈیو کی تفصیلات کے حوالے سے اپنی رائک اہزار نیچے کامنٹ باکس میں